ڈراما سیریل عشقیہ میں فیروز خان کو دیکھ کر لوگ ان کے دیوانے ہو گئے اگر آپ ان کے مزید ڈراماز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں فیروز خان کے ٹاپ ٹن ڈراماز ڈراما سیریل چپ رہو ڈراما سیریل چپ رہو میں فیروز خان کو سچل علی کے مد مقابل کاسٹ کیا گیا تھا اس ڈرامے کی ہدایات یاسر نواز نے دی جبکہ ڈرامے کی کاسٹ میں سید جبران، ارجمند رہیم، فیروز خان، سچل علی سلہ، رزوانہ، تارک جمیل، شاہین خان، عریشہ اور دیگر ادھکار شامل ہیں اس ڈرامے میں فیروز خان نے سچل علی کی مگیتر کا کردار ادا کیا جبکہ سید جبران کا کردار منفی ہے اس ڈرامے کی کل 28 اپیسوڈ ہیں اس ڈرامے کی کل 28 اپیسوڈ ہیں ڈرامے میں فیروز خان کا کردار ایک ایسے شخص کا ہے جس کی زندگی میں اچانک بہت بڑا صدمہ آ جاتا ہے اور وہ اسے پرداش نہیں کر پاتا ڈرامے میں فیروز خان کی کافی جذباتی سینز دیکھنے کو ملے جسے لوگوں نے خاصا پسند کیا ڈراما سیریل وہ ایک پل ڈراما سیریل وہ ایک پل فیروز خان کا وہ ڈراما تھا جس میں ان کی ادھاکاری دیکھ کر مدہ ان کی ادھاکارانہ صلاحیتوں کے فین ہو گئے اس رومانٹک فیملی ڈرامے کو مومل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوز کیا جبکہ ڈرامے کا سکرین پلی سمیرہ فضل نے لکھا اس ڈرامے کو فرکان خان نے ڈر کیا ڈرامے کی دیکھر کاسٹ میں آئیشہ خان، فیروز خان، رمشہ خان، اماد ارفانی، شمائل ترین، علی خان، زارہ ترین، یاسر مظہر اور دیکھر ادھاکار شامل ہیں ڈرامے کی کل 26 اپیسوڈ سے اور ڈرامے میں فیروز خان ایک ٹریو کے گروپ میں ایک دوست کا کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما سیریل تم سے مل کے ڈراما سیریل تم سے مل کے ایک رومانٹک ڈراما تھا جسے انیزہ سید نے لکھا اور فرکان خان نے دارک کیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں رباب حاشم، آفان وحید، فیروز خان، سنبل اقبال، یاسر شاہ، سیمی باشا، سلیم میراج، شہریار زیدی اور فراشا شامل ہیں اس ڈرامے کی کل 23 اپیسوڈ سے جبکہ اس ڈرامے کو عبداللہ سیجا نے پروڈیوس کیا ڈراما سیریل بکھرا میرا نصیب ڈراما سیریل بکھرا میرا نصیب جسے سائمہ یونس نے لکھا اور فرکان خان نے دارک کیا اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں آئیزہ خان، سمی خان، فیروز خان، ایمار دفانی، شہریار زیدی، سبا حمید، اسمت زیدی، محمود اختر، سمی باشا، فائزہ مختار اور دیگر کا شامل ہے اس ڈرامے کی کل 29 اپیسوڈ تھی جبکہ یہ ڈراما اے ان پی انٹرٹینمنٹ کی اشتراک سے جیو ٹیوی سے پیش کیا گیا ڈراما سیریل کتنی گرہیں باقی ہیں ڈراما سیریل کتنی گرہیں باقی ہیں ایک پاکستانی تریلر ڈراما تھا جسے ہم ٹیوی سے پیش کیا گیا اور اس ڈرامے کو انجلینا ملک نے پروڈیوس کیا ڈرامے کی کل دو اپیسوڈز ہیں جبکہ اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ کا رائٹر بھی الگ ہے اور کاسٹ بھی الگ ہے اس ڈرامے میں فیروز خان نے ایک مہمان ادھکار کا کرتار ادا کیا ڈراما سیریل دل کیا کرے ڈراما سیریل دل کیا کرے 2019 کا پاکستانی ڈراما تھا جسے سیون سکائی انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا یہ وہی ادھکارہ ہیں جنہوں نے ڈراما سیریل کھانی کا سکرین پلے لکھا تھا اس ڈرامے کی کل تیس اپیسوڈز ہیں جبکہ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں اس ڈرامے کی ہدایات مہرین جبار نے دی ہے جبکہ یہ ڈراما کل تیس اپیسوڈز پر مشتمل ہے ڈراما سیریل رومیو ویڈز ہیر ڈراما سیریل رومیو ویڈز ہیر ایک رومانٹک کومیڈی ڈراما تھا جسے مہرون نصہ مستقیم خان نے پروڈیوس کیا اور اس ڈرامے کی کل تیس اپیسوڈز تھیں ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں فیروز خان، سنہ جاوید، سمن انساری، زیا گرشانی، تارہ محمود، فردوس جمال، مریم انساری، علی رزوی، شفاعت علی، فرحان عالم، ریان ابراہیم، نمرا شاہد اور وقار شامل ہیں اس ڈرامے کو 2019 میں دب ریلیس کیا گیا جب ڈراما سیریل خانے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دئیے اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے ٹاریک کیا جبکہ ڈرامے کا سکرین پلے محمود یونس بھرد نے لکھا اور ڈرامے کو کافی مزاہیہ بنانے کی کوشش کی گئی ڈرامے کو شروع میں تو خاصا تلچسپ رکھا گیا لیکن آخر میں ڈرامے کی جگت بازی نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ لوگ کافی حد تک بور بھی ہو گئے ڈرامے کو بلا وجہ کھنچا گیا اور فضول کے سینز کریٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس ڈرامے میں فیروز خان کی ادھاکاری کو خاصا پسند نہیں کیا گیا کیونکہ لوگ فیروز خان کو سنجیدہ کرداروں میں ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں دوسری طرف سنہ جعوید بھی اپنی سنجیدہ ادھاکاری کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اس ڈرامے کی خاص سٹوری لائن نہ ہونے کی وجہ سے ڈراما ناکدین کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا یہاں تک کہ ڈرامے کی آخری اپیسوڈ کبھی لوگوں کو انتظار نہیں تھا ڈراما سیریل گلے رانا ڈراما سیریل گلے رانا میں فیروز خان کی ادھاکاری کو بے حد پسند کیا گیا اس ڈرامے کو سمرہ بخاری نے لکھا ہے جبکہ فاروق رن نے ڈرامے کو ڈرکیا ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں فیروز خان، سچل علی، محمود مختار، سلمان سعید، امران اشرف، سلیم میراج، سمینہ احمد، جنان حسین، روبینہ اشرف، فرا شاہ، ہمیرہ بانو، بحروز سبزواری اور سادیا غفار شامل ہیں اس ڈرامے میں فیروز خان کی ادھاکاری کو شاید اس لیے پسند کیا گیا کہ وہ ایک ایسے نوجوان کا کردار ادا کر رہے ہیں جو خاصا مغرور اور گھومنڈی ہے اور ایسے کردار فیروز خان پر خاصے سوٹ کرتے ہیں اگچھے ڈرامے میں ان کا کردار خاصا منفی ہے لیکن ادھاکاری کے لحاظ سے بہترین ہے دوسری طرف ڈراما ناکدی نے اس ڈرامے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور کہا گیا کہ ڈرامے میں ریپ جیسے چلم کو ایک رومانٹک انداز میں پیش کیا گیا جبکہ ڈراما میکرز کا کہنا تھا کہ ڈرامے میں زبردستی کی شادی دکھائی گئی جو ہمارے معشر کا حصہ ہے اور ڈرامے کو ڈرامائی روپ دینے کے لیے تھوڑا سا رومانٹسائز کیا گیا اس ڈرامے کی کل اپیسوڈز 21 تھی جبکہ ڈرامے میں سجل علی نے ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا جو نہ صرف اپنی کزن سے مختلف ہے بلکہ بے حد معصوم بھی ہے مگر معصومیت کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کمزور یا بزدل ہے ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈز نے ثابت کر دیا کہ گلے رانا جیسی نازک لڑکی بھی اپنے حق کے لیے لڑنے پر آ جائے تو کتنی مضبوط ہو سکتی ہے ڈراما سیریل عشقیہ ڈراما سیریل عشقیہ نے فیروز خان کی مقبولیت میں رابط و رات اضافہ کر دیا اس ڈرامے میں بھی فیروز نے ایک ایسے نوجوان کا کردار ادا کیا جس کو لوگوں نے اس کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے پسند کیا ڈرامے میں فیروز خان حمزہ کا کردار ادا کر رہے ہیں جو ہے تو دل کا سچا مگر اپنی محبت کے بارے میں خاصا پوزیسف ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کی گرر فرنڈ سے بات بھی کرے ڈرامے میں فیروز خان کو چارمنگ بھی دکھایا گیا اور تھوڑا نیکیٹیو کریکٹر بھی دکھایا گیا فیروز خان کو ایک لڑکی کو بلیک میل کرتے دکھایا گیا اس ڈرامے کی کل اٹھائیس اپیسوٹ سیں جبکہ ڈرامے میں رمشا خان اور ہانیہ آمیر نے بہنوں کا کردار ادا کیا جبکہ اس کی دیگر کاسٹ میں گوہر رشید، خالد انم، سیمی پاشا، شپیر جان، کنزہ ملک، ماہا حسن، مہرن نسا، زاہد گریشی، نبیلہ حق، مرزا رزوان اور تیکر اداکار شامل ہیں اس ڈرامے کی یہ ڈراما اگرچہ بہت مقبول ہوا لیکن اس ڈرامے نے لوگوں کی توقعات پر آخری اپیسوٹ میں پانی پھیر دیا ڈرامے کا اختتام دیکھ کر لوگوں کو بے حد غصہ بھی آیا اور لوگوں نے اس ڈرامے کا سیزن ٹو بنانے کی فرمائش کی اور یہی کچھ ہوا تھا ڈراما سیریل خانی میں جس کی سٹار کاسٹ میں سنہ جعوید، فیروز خان، سمن انساری، ملک امات، شہزاد مختار، سلمہ حسن، راشد فاروگی، سیمی پاشا، محمد مبارک علی، راشد فاروگی اور دیکر اداکار شامل ہیں اس ڈرامے میں محمود اسلم نے فیروز خان کے والد کا کردار ادا کیا اس ڈرامے میں میر حادی کے کردار کو لوگ آج تک نہیں بھول پائے اور فیروز خان میں ہمیشہ انہیں میر حادی ہی نظر آتا ہے اور یہ ایک اداکار کی کمال اداکاری کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگ اسے اس کے کردار کے حوالے سے جاننے لگ جائیں آپ کو فیروز خان کا کون سا ٹراما سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا